لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُكَائِنًا حَيًّا نَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ سے انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک چائنیز ہے وہ کہتا ہے میں کمبخت کسی غریب باپ کے گھر پیدا کیوں ہو گیا اپنے باب ابا کو تانے دے رہے کہ میں ان کے گھر پیدا ہوا کاش کسی مالدار کے گھر بولو نا کاش کسی پیسے والے کے گھر حالکہ جو امریکہ میں چائنیز رہ رہا ہے وہ اتنا غریب نہیں ہوگا امریکہ ورنہ پہنچا کیسے وہ کچھ تو پیسہ ہوگا نا تو یہاں تک انسان اخلاقی طور پر گر جاتا ہے کہ اس کو اپنے ابا پہ اعتراض ہوتے ہیں کاش میں اس کے گھر پیدا نہ ہوتا کہیں اور پیدا ہو جاتا یہاں تو روٹی نہیں ملتی کھانے کو اور اس سے بھی زیادہ گرتا ہے نا اخلاقی طور پر تو جو فیملی پلیننگ والے جو سبق سکھا رہے ہیں اس پہ آ جاتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کیونکہ جب ابا آپ اتنے غریب تھے تو دو کے بعد آپ کو روک لینا چاہیے تھا نا تیسرا مجھے کیوں پیدا کیا آپ نے جب آپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں تھی تو پیدا کیوں کیا یہ اچھی باتیں ہیں بولتے کیوں نہیں بھائی یہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ اچھی سوچ ہے یہ سوچ دے رہے ہیں میڈیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہا بولو نا بھائی یہ سوچ میڈیا دے رہے ہیں کہ جب میں جب روٹی نہیں ہے تو دو کے بعد بریک لگا لیتے ہیں بلکہ اور ترقی کے دو بھی کیوں پیدا کیا کہ ان کو بھی تو روٹی کھلانی ہے نا بھائی پھر یہ ہونا چاہیے جس کی تنخواہ ایک لاکھ وہ تین پچاس ہزار والا دو جو پچیس ہزار والا ہے وہ ایک اور پچیس سے کم والوں کو پیدا کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں فارمولا تو سیدھا سیدھا ہو سب کے لیے ہونا چاہیے نا یار اب سمجھ میں آنا بند ہو گیا ہے اب نہیں آرہا سمجھ میں الحمدلیل یہ میں جان کر مجھے پتہ ہے آپ بڑے اقل مند ہیں آرہے ہیں لیکن تھوڑا سا اندر سے غیرت جانا اکدم اگر کیلکولیشن پہ اولادوں کا سسٹم ہو جیسے کہ گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ غریب آدمی کے زیادہ نہیں ہو تو پھر تو تنخواہ کے حساب سے ہونا چاہیے پانچ ہزار والے کے ایک بھی نہ ہو تمہارے پاس تو خود کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کو کہاں سے کھلا ہوگے دس والوں کو ایک اس کا بھی نہیں ہے دس میں کہاں پلتا ہے انسان تو ایک کروڑ والے کو اجازت تو نہیں چاہیے اس کے پچیس تیس ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کام پتہ کیا ہو رہا ہے الٹا غریب کے زیادہ ہیں مالدار کے کم ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب اللہ پہ توقل کرتا ہے اس میں پیسے کی حوث نہیں ہے جتنا پیسہ آتا ہے حوث اتنی ہی ساتھ آتی ہے یہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کم یا زیادہ یہ اندر کی بیماری ہے بخول کنجوسی میرا پیسہ میں کھا جاؤں مجھے نہ بچوں کی سکول کی فیس دینی پڑے نہ کھلانا پڑے سب میں سامپ بن کے بیٹھ جاؤں اس کے اوپر یہ حوث جب ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے سکون شاٹ ہوتا ہے اور جو اس کے تباہیاں آتی ہیں معاشرے میں وہ ایک الگ ہے اسی پیسے کو لے کے چاٹتا رہے گا بڑھاپے میں بیٹھے گے محبت پیسے بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں ارے بڑھاپے میں یہ جو آپ نے پیسہ بچا لیا نسل روک کے کہ اتنا پیسہ میری اتنی جائدہ دیں یہ بہریہ ٹاؤن کے پلوٹ بڑھاپے میں آپ کی تنہائی دور کریں گے باتیں کریں گے آپ سے بیٹھ کے قائد اعظم بولیں گے نوٹ پہ مسکرا کے آپ سے بات کریں کہ تُو نے میری حفاظت کی ہے بھئی بلکہ اس پیسے سے آپ کو بندہ لینا پڑے گا قرائے پہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرے جیسے کہ جاپان میں جیسے ہمارے ہوتا ہے نا رینٹا کار جاپان میں رینٹا بندہ حقیقت ہے یہ آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں بھولے لوگوں کے پاس اولادیں ہوتی نہیں نہ بہوے نہ پوتے نہ نواسے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں تو بھولے کو پوتوں نواسوں سے بہووں سے فرصت ہی نہیں ملتی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بقرائید والے دن کس کی دعوت پہ جانا ہے کہاں کس کو ڈیلے کرنا ہے رونے والے ہیں اس کے غم میں شریک ہونے والے ہیں یہ کب سے آپ نے فرض کر لیا کہ ہمیشہ ایسے ہی جوان روں گا یہ کون سے حدیث میں آیا ہے بھائی تمہارے وال سفید نہیں ہوں گے تمہارے سر سے بال نہیں گریں گے تمہاری کمر نہیں جھکے گی ہے بھائی تمہارے موہ میں ہمیشہ دانت رہیں گے یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی رپورٹ ہے تو پیش کرو میرے بھائی ہمیشہ ایسے تھوڑی روگے ابھی اللہ نے جوان رکھا ہے کھلا بھی سکتے ہو خاندان بڑھا بھی سکتے ہو ابھی صلاحیت ہے جب بوڑے ہو گئے تو خاندان تمہیں کھلائے گا تو ہوگا تو کھلائے گا نا ہوگا تو محبت دے گا ہوگا تو تمہارے دکھ درد میں شریک ہوگا پڑوسی پڑوسی نہیں پوچھتے وہ کیوں پوچھیں گے ان کی اپنی ٹینشنیں کم ہیں اول ہاوپ بنیں گے وہی جیسے بننا شروع ہو گئے ہیں بوڑوں کو پاٹ جو ہے نا ٹینشن جب بوڑا اولاد کی ٹینشن جوانی میں نہیں اٹھائی تو اولاد پھر بوڑے کی ٹینشن کیوں اٹھائے گی ٹینشن تو ٹینشن ہے نا دیکھو ٹینشن فری زندگی اگر اچھی ہے تو پھر وہ ہر ایک کے لئے اچھی ہے تو ماں باپ کے لئے اچھی ہے کہ اولاد کی ٹینشن سے بچیں تو اولاد کے لئے بھی اچھا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کی ٹینشن سے بچیں ٹینشن فری لیکن یہ ایسی ٹینشن فری زندگی ہے سے ہٹ کر ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو قرآن نے کہا ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ٹینشن ختم کروگے تو یہ اللہ سے بغاوت ہے اور جو اللہ سے بغاوت کرے گا اللہ کو بھولوگے اللہ تمہیں تمہارے فائدے کی چیزیں بھولا دے گا یہ فیملی پلیننگ والے جو لوگ ہیں نا یہ اس طرح کے لبرل لوگ ان پیچاروں کی اپنی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں ان کے ٹیلی ویژن کی مسکراہتوں کو دیکھ کے کبھی بھی متاثر ہونے کی کوشش مت کیا کرو یہ طبقہ بڑا نظر آتا ہے خوش و خورم ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے اور ماشاءاللہ بڑی حسیم گفشہ بھی ہے پاگل ہے پاگل ہوئے ٹینشنوں سے زندگی میں سکون نہیں ہے اس ٹیماتر والے کی زندگی میں زیادہ سکون ہے جو ریڈی لگاتا ہے گھر جا کے اپنے دس بارہ بچوں کو کھلاتا ہے جو اللہ اس کو توفیق دے سوگی روٹی کھلا دے کچھ نہیں ہوتا سوگی روٹیاں کھانے سے بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ میں جو بار بار فیملی پلیننگ پہ آتا ہوں نا مقصد کیا ہے اصل میں بخل سوچ کو ختم کرنا ہے دل کیا ہو رہا ہے چھوٹا میرا پیسہ میری دولت میری جیب میرا پیسہ میری دولت توقع اعتماد ختم تو مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں فرق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج وہ جہاں پہنچے ہیں کل ہم وہاں پہنچ چکے ہوں گے تو بچارہ اس امید اس تینشن میں ہے کہ میں غریب کے گھر پیدا گولو بھائی کیوں ہو گیا ہمیں اسلام نے بتایا کہ غربت کوئی عیب نہیں ہے غربت اس وقت عیب ہے جب اپنی ہماقتوں کی وجہ سے ہو جیسے بعض نوجوان چھڑے چھاٹ نہ گھٹکے کے پیسے نہ سگرٹ کے پیسے نہ چائے کے پیسے ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے اببہ اتنے پیسے دے دو اببہ تو یہ غربت خوشی کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ غربت آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ عیب ہے لیکن یہ غربت کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ کوئی عیب تھوڑی ہے آپ کے بچے زیادہ ہیں فیملی زیادہ ہے خرچہ نہیں پورا ہوتا یہ کوئی عیب نہیں ہے